دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہیلتھ اور ہیلتھ کیر کے بارے میں ایڈوکیشنل ویڈیوز بناتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں بیماریوں کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں فٹنس کے بارے میں ایکسسائز کے بارے میں دوستو ہماری سیریز شروع ہے باڈی کیسے بنے گی کیسے بنے گی باڈی جس میں کی تین اپیسوڈ چار اپیسوڈ آ چکے ہیں اور اس میں ہم نے آپ کو پورا سٹارٹنگ سے بتایا تھا باڈی بیلڈنگ بیسک سے لے کے سائنٹیفک میتھڈز ایکسسائز کرنے کے اس کی جو فیلوسفیز ہیں اور کیسین پروٹین پروٹین ملک کے بارے میں آپ کو سیکنڈ اپیسوڈ میں بتایا تھا اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے جو جن انسٹرکٹرز ہیں آپ کے جو ایکسسائز فٹنس ایکسپرٹز ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسسائز کرنے سے پہلے ایکسسائز کرنے کے بعد آپ کو پروٹین لینا ہے وہ غلط ہے جی ہاں وہ غلط ہے آپ کو اس چیز کا آج میں پروف دوں گا نہ صرف پروف ریسرچ پروف بلکہ یہ کیوں غلط ہے ایکسسائز پوسٹ ایکسسائز ورک آؤٹ جو ونڈو ہے جسے کہتے ہیں ایکسسائز پروٹین مسل پروٹین سنٹرسس کا ونڈو جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا ونڈو ہے ایک گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر جو خالی ہے خالیا تو آپ کے مسل پروٹین سب سے زیادہ اسی آدھے گھنٹے میں بنے گی اس کے بعد نہیں بنے گی یا کم بنے گی وہ کتنا غلط ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ بھی ہلپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا ایکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں دوستو ایکسرسائز کے وقت انرجی استعمال ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں آپ انرجی استعمال کرنے کے لئے گلوکوس جو کہ سٹور ہوتا ہے گلائکوجن کے فارم میں آپ کے لیور میں آپ کے مسلز کے اندر وہ پہلے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی فیٹس اور پروٹین مسلز جو ہیں وہ ٹوٹ کے انرجی بننا شروع ہوتی ہے زیادہ پہلے فیٹ ٹوٹتا ہے تھرڈ سب سے لاسٹ میں باڈی پروٹین استعمال کرتے ہیں یہ آپ موسٹ لوگ جانتے ہوں گے اسی لئے پہلے انیشل بیس منٹ کے آس پاس کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کا صرف یہ گلائکوجن سٹورز ہتم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے ایکسرسائز کی انٹینسٹی پہ بھی میٹر کرتا ہے بہت ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے اگلے سیریز کے آگے اپیسوڈز میں لیکن یہاں جو میٹر کرتا ہے مسل پروٹین سنثیس پوسٹ ورک آؤٹ وینڈو دوستو ڈیکیڈ سے سالوں سے چلا رہا ہے کہ ٹرینرز ایکسرسائز فٹنس ایکسپرٹس اور سارے لوگ آلماس سبھی لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کے پہلے آپ کو پروٹین چاہیے بی سی سی اے چاہیے ایکسرسائز کے ترن بعد آپ کو بے پروٹین لینا پڑے گا اگر آپ وہ نہیں لیتے ہو یہ تو بیسک ہے وہ نہیں لیتے ہو تو آپ کی مسل نہیں بنے گی تیس منٹ کے اندر ترن جم میں لے کے جاؤ اس ہاتھ میں پیتے ہیں کئی لوگ اُلٹا سیدھا یہ وہ لیکن دوستو ریسرچ کیا کہتا ہے دوستو جتنے بھی ریسرچ میڈیکل پیلڈ میں ہوئے ہیں آج تک اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو سو ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کی پوڈی کے اندر گلائکوجن ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا ریکوارمنٹ ہوتا ہے گلوکوز کا گلائکوجن کا اس کے لیے ریکوارمنٹ آپ کی بوڈی اپنے آپ بناتی ہے آپ کا فیٹ یوز کر کے آپ کچھ نہیں بھی کھاتے ہو صرف آپ کے بوڈی میں پانی ہے تو آپ کے بوڈی میں گلوکوز بننا شروع رہتا ہے نون فیڈ سٹیٹ میں جسے کہتے ہیں نون فیڈ سٹیٹ میں بھی گلوکوز بنتا رہتا ہے آفٹر ایکسرسائز جب آپ کچھ نہیں کھا رہے اگر آپ نے پروٹین لے لیا تو بھی پہلے جو بنتا ہے وہ گلوکوز بنتا ہے اور اگر آپ نے کارگو ہائیڈریٹ لیا امیجیٹلی باگ میں تو بھی گلوکوز ہی بنے گا تو ایکچولی میں کچھ ٹائم کے لیے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے ایک گھنٹے کے ٹائم 45 منٹ کے ٹائم کے لیے آپ کو کچھ نہیں لینا چاہیے آپ کو صرف ہائیڈریشن چاہیے پانی چاہیے اور اگر زیادہ مسل بیلڈ کرنی ہے سائز بیلڈ کرنا ہے یعنی بلکنگ کر رہے ہیں تو کارگو ہائیڈریٹ لینا چاہیے کیونکہ کارگو ہائیڈریٹ جو ہے وہ آپ کے گلائکوزن سنتیسز کرے گا اور گلائکوزن جب تک آپ کی مسل میں نہیں آئے گا تب تک پروٹین سنتیسز شروع نہیں ہو رہا اور پروٹین سنتیسز کو بھی ٹائم لگتا ہے اب گلائکوزن اگر آپ کو سنتیسز کرنا ہے تو آپ گلوپوز کھا سکتے ہو سکروز کھا سکتے ہو فروکٹوز کھا سکتے ہو کامپلیکس کارگو سکتے ہو سب سے جلدی بناتا ہے گلوپوز اور سکروز فروکٹوز بناتا ہے دھیرے دھیرے کامپلیکس کارگو ہائیڈریٹ اور دھیرے بناتا ہے سو اسی لیے اگر آپ بلکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو گلوکوز ایزی شگر سمپل کاربوہیڈرٹس کھانے چاہیے اگر آپ کٹنگ کر رہے ہیں تو کمپلیکس کاربوہیڈرٹس کھانے چاہیے کیوں وہ بھی بتا رہے ہیں کیونکہ ایکچولی ایکسرسائز کرنے کے بعد جو پروٹین سنتیسز کا ونڈو دیکھا گیا بہت ساری ریسرچز ہوئی یہ ریسرچز کے لینک میں نیچے دوں گا اگر آپ چاہے تو پڑ سکتے ہیں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں اس پہ جس میں یہ پتا چلا ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے چار گھنٹے کے بار جو نورمال ہی آپ کی مسل پروٹین سنتیسز ہوتی ہے اس میں 50% انکریز ہوتا ہے چار گھنٹے کے بار اور یہ چوبیس گھنٹے کے بار ہنڈرڈ اور فور ہنڈرڈ اور نائن پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایکسرسائز کے طورن بار ایکسرس کے طورن بار نہیں بڑھتا وہاں سے شروع ضرور ہوتا ہے لیکن جو دیرے دیرے بڑھتا ہے چار گھنٹے کے بار پچاس پرسنٹ اور چوبیس گھنٹے کے بار ایک سو نو سو پرسنٹ کے آسپاس بڑھا ہوا رہتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بار یہ دیرے 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 ڈاون جاتا ہے 36-38 گھنٹے تک بڑھا ہوا رہتا ہے ایکچولی میں مسل پروٹین سنتیسز اور کچھ اسے نہیں چاہیے صرف پروٹین چاہیے وہ بھی essential amino acid چاہیے تو آپ کی بڑی نہیں بنا سکتی وہ essential amino acids چاہیے اس پر بھی ایک ویڈیو آئے گا ہر ایک چیز پر ویڈیو آئے گا لیکن اسے چاہیے پروٹین مسل کو اور کچھ نہیں صرف ایکچولی جب آپ اس طرح سے آپ ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو پوسٹ ورکاوٹ ڈرنک کا کوئی ویلیو نہیں رہے آپ نے پوسٹ ورکاوٹ ڈرنک لی یا آپ سوویش آم پروٹین شیک لے رہے ہیں یا آپ ایک healthy high protein diet لے رہے ہیں تینوں ہی cases میں تینوں ہی cases میں کوئی difference نہیں رہے گا آپ کی muscle gains پہ muscle shapes پہ textures پہ size پہ strength پہ اسی کا proof ہے جو ہم نے link آپ کو نیچے بھیجا ہے اس کے اوپر research ہوئی ہے اچھی خاصی research ہوئی ہے اور یہ proof ہوا ہے یہاں تک کہ کئی بڑے بڑے bodybuilders بھی ہیں اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکے ہیں انہیں یہ خاص کی سویدیوو کا لنک پہ میں بنیچے دے دوں میں بنیچے دے دوں یہ چکے ہیں but the department of kinesiology the university of mcmaster in ontario what they looked at was levels of protein synthesis after a workout at a couple hours after a workout and then at 24 hours after a workout but what they found is that four hours after a workout we had a 50 percent increase in protein synthesis okay meaning we had a little bit more synthesization of protein turning into muscle okay no surprise there but get this بعد 24 hours we had a 109% increase in protein synthesis you heard me right and just to make sure it's put together so that you fully understand there was more muscle building and muscle retention capability at 24 hours after the workout than there was 4 hours or immediately after we cannot say that if we get enough protein and enough carbohydrates immediately after the workout that we're going to recover better nope it has to do with what you consume throughout the course of the day it goes back to just flat out being healthy if you get enough protein within a 24 hour window after your workout well then you're going to recover okay and what this study actually found is that after 24 hours then it starts to decline and it doesn't come back to baseline for about 36 hours and when you start thinking about inflammation and how the body actually works in terms of recovery from a workout in the first place that ties in perfectly we usually have high levels of inflammation C-reactive protein and inflammatory markers and cytokines that are elevated for about 36 hours after a workout so we don't have to be eating right after the workout if you don't have to be eating so we have to be eating and you're going to have to be eating if you don't have to be eating لیکن یہ بات یاد رکھی پروٹین شیک میں سے بھی اور کھانے سے بھی انسولین بڑھتا ہے انسولوجینک رسپونس ہوتا ہے سمپل شگر سے انسولین سپائی جلدی ہوتا ہے پروٹین شیک سے ایک دم سمپل شگر جتنا تو نہیں لیکن ہوتا ہے لیکن انسولین بھی جلد نہیں کیوں جب بھی آپ کھانا کھاتے ہو کھانا کھانے کے کچھ منٹوں بعد 40 منٹ کے بعد 45 منٹ کے بعد actually تب کھانا کھانے کے بعد میں بھی بینا ایکسرسائز کے بھی اب آپ کھانا کھاتے ہو تو مسل پروٹین سنتیسز بڑھ جائے بڑھتا ہے یعنی آپ نے ایکسرسائز کری صبح کری دوپیر میں کھانا کھایا صبح ایکسرسائز کر کے دوپیر میں کھانا کھایا تو دوپیر میں مسل پروٹین سنتیسز بڑھے گا اور بڑھے گا actually کھانا کھانے کے بعد ہر بار کھانا کھانے کے بعد بڑھتا ہے مسل پروٹین سنتیسز اور کچھ ہی امینو ایسے اس لئے ہر بار آپ کو پروٹین کھانا پڑے گا ہر بار اچھی کونٹیٹی میں ڈائیٹ میں پروٹین ہونا چاہیے دل میں ایک بار کھانے سے نہیں ہوں گا کیسے ابھی بتاتے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد 40 منٹ تک 45 منٹ تک دھیرے 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 ایک دم سے پھر انسولین کے رسپونس سے جیسے انسولین پیک ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جا کے مسل پروٹین سنتیسز بڑھتا کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد 90 سے 100 منٹ کے گریڈ میں میکسیمم آپ کی مسل پروٹین سنتیسز ہوتی ہے اور 3 سے 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے کے بعد 180 سے 200 منٹ کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے بیس لائن کے آس پاس آ جاتی ہے تو اسی لئے 3-4-6 گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا پھر سے کھانا چاہیے ہر 6 گھنٹے میں آپ کو کھانا کھانا چاہیے اگر ایکچلی آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر مسل ڈیولپ ہو تو اس لئے اگر 4-4 گھنٹے میں کھانا کھائیں گے 6-6 گھنٹے میں کھائیں گے تو میکسیمم میکسیمم آپ کی مسل پروٹین سنتیسز ہو جائے گی اور یہی چیز جب آپ کمپیر کرتے ہیں ایکسرسائز کے ساتھ جب ایکسرسائز اور پیڈنگ دونوں ساتھ میں آپ ٹال میل میں چلتی ہے ایکسرسائز کے بعد جو پیڈنگ ہوتی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ مسل پروٹین سنتیسز اور زیادہ اچھی جاتی ہے اور زیادہ تیز جاتی ہے اور جب ایکسرسائز ریگلر کی جاتی ہے اس کے بعد جب فیڈنگ ہوتی ہے تو بھی مسل پروٹین سنتیسز اور بڑھتی ہے یہ ساری سسٹم بیسک چیز ہے آپ کو ریگلر ایکسرسائز کرنی ہے ریگلر ایکسرسائز سٹرنگ کرنی ہے اور سٹرنگ کے ساتھ ہائی پروٹین ڈییٹ لینی ہے میں آپ کو مچھا باپنی ہے جب آپ کو بیتن ہے یہ بیسک ہے بیسک ہے the healthy, somewhat protein- proposed diet already eating. What they were measuring was their overall strong, their mean power and their body composition. So, across the board we saw increases in strength and increases in power from week zero to week ten. 있어서 کا کی покуп점 क pos Living 5% کے بھی قیئے ONAUiktπο重workEND Then, we saw no cosmetic changes throughout anybody groups Zero! Zero change in篤 enfer zero change in fat loss zero change in overall protein synthesis م هذا اللہ حصل حق کردے ہیں مرحل فی夷 Dzیلہ ین باتذارد مرحل مرحل ی پر برائی پر برائی ہے یا اگر آپ سیلیکٹیب نیچہ رہی ہو کہ صرف protein خان ہے carbohydrate fat لیں کھانا کیونکہ naturally جو ورک pobre immense ہیں چاہے آپ دودھ لے رہے ہیں چاہے آپ chicken button خان ہے چاہے آپ natural protein انڈح کھان ہے ان میں fats بھی ہے ان میں carbohydrate بھی ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف protein کھانا تو wave protein isolates اچھے hydrolyzed wave routines اچھے wave protein پہ بھی video آئے گا لیکن ابھی جو point ہے کہ جو binٹو بیڈو بھنٹو کی بات چل رہی ہے یہ جو آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے بعد بوتل دے دی جاتی ہے کہ پیو that is wrong that is not needed that is foolish because you are wasting your proteins you are wasting your money آپ اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں پروٹین برباد کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان رسرچ میں جو میں لکس نیچے لے رہا ہوں چاہے آپ پڑھے لکھیں اچھے سے دیکھئے پڑھ لیجئے آپ کو سمجھ جائے گا اور اگر آپ ایکچولی پیریڈ کی بات کر رہے ہیں جب آپ ایکسرسائزہ شروع کردیں کوئی بھی ایک مسئل کے ایکسرسائز آپ کرتے ہیں اس مسئل میں پہلے ہفتے پہلے دو ہفتے میں سب سے زیادہ مسئل پروٹین سنتیسز ہوتا ہے اس مسئل میں اور اس مسئل میں جو مسئل پروٹین سنتیسز کرنے کی translational capacity تو پروٹین ہے پروٹین کا translation ہوتا ہے پروٹین بنتا ہے تو پروٹین ٹرانسلیٹ ہوگا اس کی capacity بھی پہلے دو ہفتے میں پہلے پیک میں چلے جاتی ہیں پہلے دو ہفتے وہ پیک میں چلے جاتی ہے اس کے بعد پھر دو ہفتے کے بعد continuously almost same رہتی ہے تو دو ہفتے کے بعد وہ same speed میں growth کرے گا اور اگر آپ size کی بات کریں تو size بڑھے گا چوتھے ہفتے تک پورتھ ویگ تک مسل کا actual fiber size تھک ہوگا بڑھے گا چوتھے ہفتے تک so that's the concept here concept یہ ہے کہ مسل دھیرے دھیرے گروہ ہوتی ہے مسل کو protein چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور protein کب کھانا ہے پورے دن میں divided doses میں protein کے بارے میں میں نے پہلے میں بتایا تھا آپ نے short video میں بھی بتایا تھا ہمارے اپی کی چینل میں اگر وہ follow نہیں کر رہے تو وہ follow کرو اس میں میں نے سمجھایا کہ protein کیسے لینا ہے ایک ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ 30-35 gram protein آپ کے اندر جانا چاہیے اور وہ پورا کا پورا وے سے نہیں آنا ضروری ہے وے سے آنا ضروری نہیں ہے کیوں وہ بھی میں سمجھا تھا کیوں 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 کی ایک ٹائم پہ جب آپ 30 gram پروٹین کھاتے ہیں اس میں سارا کا سارا وے ہوگا وے کا کیا ہے وے کی پروپرٹی ہے وے پروٹین کی پروپرٹی ہے کہ وہ great زیادہ ہے اس کا rate مطلب protein synthesis کا rate بہت تیز ہے اس میں protein synthesis بڑھ جاتا ہے rate زیادہ لیکن تھوڑے دیر کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتا rate زیادہ ہے لیکن duration short لیکن آپ نے دیکھا آپ کا muscle protein synthesis کا duration کافی لمبا چلتا ہے سو آپ کو mix کھانا بہت ضروری ہے آپ کو کیسین لینا بہت ضروری ہے کیسین دودھ میں ہوتا ہے اور دودھ میں 20% weight 80% کیسین ہے دودھ basically کیسین میں کیا ہے rate of synthesis کم ہے لیکن duration لنبا ہے duration لنبا ہے اسی لیے جو regular کھانا کھا رہے ہیں جو ڈائیٹ جو آپ exercise کرتے ہیں ڈائیٹ لیتے ہیں اس میں لوگ weight کے بعد کیسین لیتے ہیں رات میں تاکہ وہ پورا 12 گھنٹہ آپ کو protein ملتا رہے ہیں اس لیے رات کو دودھ رات کو weight بہت ضروری ہے رات کو کیسین sorry رات کو کیسین protein بہت ضروری ہے دودھ بہت ضروری ہے سو دوستو یہ basic ہوا جواب لوگوں کا جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بہت سارے جتنے بھی fitness experts ہیں وہ غلط ہیں ہاں غلط ہیں کیوں غلط ہیں because ایسا نہیں ہے کہ وہ result نہیں آئے گا result آئے گا لیکن وہ اتنی جو مہنگی مہنگی آپ supplements لے رہے ہو وہ ویسٹ کر رہا اتنا ہی result کم کم supplement کم protein میں آ جائے گا اگر آپ کا دماغ ہے تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے 35-40,000 روپے پر ویک ہر منت لگانا ضروری نہیں ہے باڈی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے پتا ہو تو اتنا مہنگا نہیں ہے پتا ہو تو 10-10 سال 20-20 سال باڈی بیلڈنگ کرنے کے بعد جن کو باڈی بنتی ہے وہ یوٹیوب پہ آکے آپ کو 6 دن میں 6 ہفتوں میں 6 پیکس آپ بنانے کا طریقہ بناتے ہیں اور آپ مان لے جائے چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا بڑا دکھا کے بیچے جا رہا ہے ملٹی ویٹائمنز کو ہر چیز کا کیوں اور بتا کے بیچے جا رہا ہے ایک ایک ملٹی ویٹائمنز گلوٹامی گلوکوسامی گلوٹاثیون گلوٹاثیون کے کیپسول دھڑا 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 جبکہ جبکہ گلوٹاثیون ایبزارب ہی بہت میریموم ہوتا ہے پورا کھا کے بیشت جائے ہزاروں روپے کی ٹیبلٹس دس روپے کا بھی کام نہیں بیسک تو سوچو پھڑا ریسرچ تو کرو کیا گلوٹاثیون ایبزارب ہوتا ہے پیٹ سے نہیں ہوتا بہت ہی خراب ہے اس کا ایبزاربشن پوائنٹ is پوائنٹ کیا ہے کہ اپنا دماغ لگائی کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک بار دماغ لگائی کیا یہ سارے چیزیں لوجیکل ہیں کیا اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہے کب میٹ پہ جائیے ریسرچ دیکھئی ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکٹر کا ریسرچ ہے کچھ لوگوں پہ ریسرچ ہے یا ایک سسٹیمائٹک ریو ہے میٹا اینالیس ہے کیا ہے دوستو جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کروگے آپ اپنے اوپر ایکسپریمیٹ کرو ریسک لے ریسرچ چاہے وہ اپنے سکن پہ ہو بال پہ ہو ہیلت پہ ہو پوڈی پہ ہو تو دوستو آج کا یہ episode اسی چیز کے لئے ڈیڈی اس لئے ریگولر ہائی پروٹین ڈائیٹ لیجیے فیٹ کنٹینٹ کم رکھئے کاربو ہیڈریٹ کم رکھئے ہائی پروٹین ڈائیٹ بہت ضروری ہے آپ کو essential amino acids لینے یہ ہوئی بات اگر آپ exercise کرو اس کی next episode میں میں آپ بتاؤں گا exercise goals آپ کیا چاہ رہے exercise exercise کیا آپ strength بڑے یا size بڑے یا hypertrophy ہو power بڑے endurance بڑے right تو goals پہ آپ exercise کیسے change کریں گے exercise کی techniques اور ہم بات کریں گے form کی تو دوستو دیکھتے رہے یہ doctor education کیسے بنے گی body اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جیس اس کو doubt ہے وہ نیچے جا کے ہمارے description میں ان studies کو پڑ سکتے ہیں اور اپنے اپنے trainers کو ضرور بتائیے اور چاہے آپ کسی health expert کو follow کر رہے ہیں youtube پہ ان کو بھی بتائیے ان کو بھی پتا چلنا چاہیے یہ science ہے یہ نہیں بدلے گا اب وہ پرانی کہا کہوات ہوئے پرانی کہے ہوئے چیزوں پہ چل رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں جو science ہے don't waste your protein protein waste مت کرو جتنا چاہیے 30 gram کے اوپر لوگ waste 40 gram زیادہ سے زیادہ اور ایک دن میں زیادہ 1.8 gram پر kg 1.8 gram پر kg میرے سارے ویڈیوز دیکھیں کیسے بنے کی باڈی سیریز میں اور شورٹ ویڈیو ضرور دیکھیں ہمارے FAQ چینل پہ اور اگر آپ کے سوال ہیں تو سوال FAQ چینل پہ پہ جواب آئے گا سو thank you so much for watching I'm Dr. Paranjid and stay connected stay healthy